ٹائٹینک شپ ریک پر انویسٹگیشن کے دوران ریسرچرز نے ایک عجیب و غریب چیز نوٹس کی، سمندر کے باٹم پر شپ کا اگلا حصہ کافی اچھی کنڈیشن میں اور پچھلا حصہ انتہائی بری حالت میں اور وہ بھی دو ہزار فیٹ دور پڑا تھا، بے شک سو سالوں تک سمندر کے باٹم میں پڑے رہنے پر لوہا اور سٹیل گل سر جاتا ہے، لیکن اگر یہ دونوں ایک ہی شپ کا حصہ تھے اور ایک ہی وقت میں دوبے تھے، تو اگلے اور پچھلے حص حصے میں اتنا فرق کیوں؟ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ایکسیڈنٹ والی رات آئیس برگ سے تکرانے کے علاہ بھی ٹائٹینک کے ساتھ کچھ ہوا تھا جسے اس کے پچھلے حصے کو بھی زیادہ نقصان پہنچائے پر سوال ہے کہ آخر کیا، ناظرین 1912 میں جس رات ٹائٹینک کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا، اس وقت وہ کینیڈا کے نوفن لینڈ سے سات سو کلومیٹر دور اندھیرے سمندر کے بیچوں بیچ اکیلی موجود تھی، حادثے کے وقت اس میں ٹو ٹوٹل دو ہزار دو سو چالیس لوگ سوار تھے، جس میں سے پندرہ سو لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے وہ جس کو اینسنگ قبل کہا جاتا تھا وہ قدرت کی طاقت کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے کالے سمندر کی نظر ہو گئی اس حادثے کے چشمدید گوا صرف وہ لوگ تھے جو کسی طرح شپ سے نکل کر اٹلانٹک اوشن کے تھنڈر پانی میں کود گئے تھے، آئیس برگ تکرانے سے لے کر شپ کے دوگنے تک جو کچھ بھی ہوا اس کا ریکارڈ آئے کے س اور کسی کے پاس نہیں تھا جو کہ خود تھنڈے پانی سے لڑنے میں مصروف تھے، پہلی ریسکیو شپ آر ایم ایس کارپیتی ابھی ٹائٹینک دوبنے کے دیرل گھنٹے کے بعد وہاں پہنچی تھی، وہ بھی خوش قسمتی تھی کہ ان کو ٹائٹینک کا ایمرجنسی میسج مل گیا ورنہ جو لوگ تھنڈے پانی میں زندگی اور موت کی جن لڑ رہے تھے، ان کی جان بھی نہیں بچتی اور ٹائٹینک کے حادثے کے بارے میں آج تک کسی کو معلوم نہ پڑتا، انویسٹ انویسٹگیشن کے دوران پہلے تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ شپ کے ساتھ ہوا کیا ہے لیکن پھر بچنے والوں نے بتایا کہ شپ کی ایک آئیس برگ سے ٹکر ہوئی تھی، ان بیانات کو موقع پر موجود آئیس برگ کو دیکھ کر کنفرم بھی کیا گیا جس پر ٹائٹینک کا ریڈ پینٹ ابھی تک لگا ہوا تھا، حادثے کے بعد آئے اور ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے انویسٹگیشن رپیورٹ میں بتایا گیا کہ ٹائٹینک کے رائٹ سائٹ پہ آئیس برگ نے تین س سو فٹ بڑا سراخ چھوڑ دیا تھا، یعنی ٹائٹینک کی پوری سائٹ کا ون تھرڈ حصہ پھٹ گیا، پر دوسری طرف آئی کا کہنا تھا کہ شپ کو دوبنے میں قریب دھائی گھنٹے لگے تھے کا معنی ہے کہ اگر آئیس برگ نے واقعے میں ٹائٹینک پر تین سو فٹ بڑا سراخ چھوڑا تھا تو اس کو دھائی گھنٹے میں نہیں بلکہ چند منٹوں میں ہی دوب جانا تھا، پر سچائی کیا تھی، اس وقت کسی کو بھی معلوم نہ پڑ سکا تھا، سچائی جاننے کیلئے ضروری تھا کہ ٹائٹینک شپ کو ڈھونڈا جائے، کئی سالوں تک ٹائٹینک کی تلاش جاری رہی اور ہر گزرتے سال یہ مستری اور شدید سنگین ہوتی گئی، آخر کا سیونٹی تری یئرز گزرنے کے بعد جب ٹائٹینک کا ملبا ملا تو یہ میرین مستری کے لئے ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا، بپ سارے سوالات جو ٹائٹینک اپنے پیچھے چھوڑ گئی تھی ان کے جوابات دھوننے کا وقت آ چکا تھا، اٹلانٹک اوشن کی چار ہز دار میٹر گہرائی میں پچھلی کئی دہائیوں سے ٹائٹینک کا ملبا کالے اندھیرے میں موجود تھا، کئی ارنج کیے گئے جنہوں نے شپ ریک کی لاتادات فوٹوز کی، اوشنک ایکسپلورر پال ہنری نے تیس سے زیادہ مرتبہ ٹائٹینک کے ملبے کا دورہ کیا ہے، لیکن انہوں نے تین سو فٹ بڑا سوراخ ایک بار بھی نہیں دیکھا، البتہ ٹائٹینک کی اس پروفائل فوٹو میں تیس فٹ کا یہ ایریا ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز آ کر لگی تھی، اس کا ایریا صرف گیارہ ایف ٹی سوکیر بندہ ہے اور کل کو لیشنرز کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کے حساب سے اس میں سے تین سو ستر گیلن پانی ہر سیکنڈ میں ٹائٹینک کے اندر جمع ہو سکتا تھا، اسی سپیڈ سے پانی بھرنے کا مطلب ہے کہ پوری شپ میں پانی ٹوٹل دھائی گھنٹے میں بھرا ہوگا ور آئی کے مطابق ٹائٹینک کو ڈوبنے میں دھائی گھنٹے لگے تھے، ایک مسٹری تو سالو ہو گئی کہ ٹائٹینک میں تین سو فٹ بڑا سوراخ نہیں تھا بلکہ صرف تیس فٹ بڑا کریت پڑا تھا، پر یہ اکیلی ہی ایک مسٹری نہیں تھی بلکہ اور بھی کافی کچھ جانا باقی تھا ٹائٹینک شپ ریک پر انویسٹگیشن کے دوران ویسرچرز کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شپ کا اگلا حصہ جسے باؤ کہتے ہیں وہ اس کے پچھلے حصے یعنی اس ٹرن سے زیادہ اچھی حالت میں کیسے پڑا ہے اور ان دونوں کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ کیوں ہے؟ اس مسٹری کو سلجھانے کے لیے ہائی سونار سکننگ ٹیکنالوجی کا سہارا لیا نے ٹائٹینک شپ ریک سائٹ کی لاکھوں فوٹوز کیپچر کی اور پھر ان کو کمپیوٹر گرافک کی اس مادل میں وہ تمام ڈیٹیلز بھی تھی ان کو نارملی اس گہرائی میں عام کیمرہ انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی مادل میں دیکھا جا سکتا ہے مدد سے ایک 3D مادل میں کنورٹ کیا کہ 392 فیٹ لمبے اس ٹرن کے تمام بیکس ایک دوسرے کے اندر ایسے گسے ہوئے ہیں جیسے یہ سٹیل کی نہیں بلکہ کاغذ کی شپ ہو مختلف پارٹس شپ سے الگ ہو کر آسپاس بکھرے ہوئے ہیں صرف اس میں لگے صرف دو کسی گھر کی سائز جتنے بڑے انجن ہیں جو اس کے ساتھ جلے ہوئے ہیں اسی مادل میں اور اہم اشارہ بھی چھپا ہوا ہے وہ اشارہ جو اس ٹرن کی اس حالت کے بارے میں بتا رہا ہے ایک سو دس سال پہلے سٹرن جب اوشن فلور سے یا کے ٹکرایا تو اس کے نشانات آج تک یہاں چھپے ہوئے ہیں جن کو صرف 3D مادل کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے ان نشانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سٹرن جس وقت اوشن فلور سے ٹکرایا تو وہ انٹائیکلاک وائز گھوم رہا تھا سائز دان ان نشانات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سٹرن اس وقت حیرت انگیز طور پر ایٹی کلامیٹر پر آور کی سپیٹ سے پانی کے اندر جا رہا تھا شپ کا پچھلا حصہ جب اتنی سپیٹ سے پانی کے اندر کی گہرائی میں جا رہا تھا تو پانی سے پیدا ہونے والی فورسز نے شپ کے لیو سپارس کو اکھار دیا اور جب وہ چار کلومیٹر نیچے اوشن فلور سے ٹکرایا تو اس کے سارے ڈیکس ایک دوسرے کے اندر دھنس گئے دوسری طرف جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باو سیکشن فرنٹ سیکشن کا ڈیزائن ہائیڈرو ڈائنیمک ہے یعنی یہ پانی کو آسانی سے کٹ سکتا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے شپ پانی پہ فلوٹ کرتے وقت پانی کو کٹ کر اپنا راستہ بناتی ہے یہی وجہ ہے کہ باو سیکشن سٹرن کے مقابلے میں نہ ہی کر رہا تھا اور نہ ہی پانی کی فورسز اس پر ڈرکلی اٹیک کر رہی تھی یہ خبر کافی حد تک سچ بھی ہے لیکن یہ پورا سچ نہیں جب باو سیکشن میں پانی بھر گیا تو وہ پانی کے اندر چلا گیا جس کی وجہ سے سٹرن سیکشن کا پورا ویٹ سینٹر پر پڑ رہا تھا یہ سینٹر پوائنٹ زیادہ وزن برداشت نہ کر سکا اور ٹھوٹ کر دو حصوں میں ہو گیا پر سونار سکیننگ سے بنایا گیا 3D مادل کچھ الگ کہانی ہی بتا رہا ہے جی ہاں دیکھا جائے تو ٹائٹینک کے اندر موجود ساز و سامان دور دور تک اوشن فلور پر بکھرا ہوا ہے اس میں کافی کپس، گنر پریٹس، شینڈرز، ڈیک بینچز اور لوگوں کا پرسنل سامان بھی ہے اس میں سے 90% آئٹمز ٹرن سیکشن کے ہے ٹوٹل دس ہزار سے بھی زیادہ اس پورے ایریا میں پھیلے ہوئے ہیں جو قریب 3.200 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے اگر تو یہ سیکشن پانی کے اوپر ہی باؤ سیکشن سے الگ ہو جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ اوشن فلور پر پہنچتے پہنچتے اس کا مل با 3.2 سکوئیر میٹر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑے ایریا پر پھیلتا جیسا کہ آپ اس اینیمیشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں لہٰذا ایکسپرس کا ماننا ہے کہ یہ سیکشن ٹوٹ تو پانی کے اوپر ہی گیا تھا لیکن یہ باؤ سیکشن سے الگ اوشن فلور کے قریب آ کر ہوا ہے اور پھر ہوتا ہوتا اپنی ڈائریکشن بدل گیا اور دو ہزار فٹ دور جا گیرا آج ٹائٹینک کی بوڈی پوری طرح سے راست ہو چکی ہے سائز دانوں کا ماننا ہے کہ اوشن کی اس گہرائی میں اکسیجن بہت کم ہوتا پہ جس کی وجہ سے راستین پرسس بھی کم ہوتا ہے